مقامِ حسان و امتنان کی بات جب ہو تو اب رہاں کاؤسر سے کیا مراد تو بہت تیزی سے مراد بتا دوں وہ جو مجھے مناسب لگ رہا اور سوچیں کہ آپ اس سے اچھی بات سوچ سکتے ہیں یہ کاؤسر جو ہے یہ مبالغِ قصیقہ غایتِ قصرت قصرت کی انتہا کاؤسر چہر کہتے ہیں ظہور کو چوہر کہتے ہیں جو بہت ظاہر تو جو قصرت کی انتہا ہے وہ کاؤسر جہاں قصرت ختم ہو جائے وہاں قصر شروع ہو آپ کہیں گے بڑی مشکل قصرت کی انتہا کیا ہے جہاں قصرت ختم ہوتی ہے وہاں سے وحدت شروع ہوتی ہے جہاں قصرت ختم ہوتی ہے وہاں سے حقیقی وحدت شروع ہوتی ہیں اور حقیقی واحد صرف ذات خدا بن دی حقیقی واحد صرف ذات خدا بن دی یعنی اے محبو ہم نے تجھے وحدت دے دی ہم نے تجھے حقیقی وحدت دے دی یعنی میں حقیقی واحد میں نے اپنے کو تجھے دے دیا میں نے اپنے کو یعنی اور مختصر میں تیرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اور جب میں تیرا ہو گیا تو تو بھی اپنی جان و مال سے میرا دو جا اللہ علیہ وسلم صحیح سے مقبال آلہ وسلم کما سہت وہ اثر کا بیت تسلیہ ہے ہاں اب یہی ایک ایسی ذات ہے جو ایک خاصتی ہے میں تیرا تو میرا اس کا علیہ وسلم آپ عرب کے محاورات کو اگر سامنے رکھیں گے تو زیادہ اٹھائیں گے عرب کا طریقہ کیا تھا میں تیرا تو میرا میں تیرا یعنی ہم میں تم میں تعلق قعبہ قوسین پیدا ہو گئے جنافت اللہ فقان قعبہ قوسین امتنا نبی چلے قریب ہوئے پھر دو قوس کی قاب ہو گئے دو قوس کی قاب اس کا تو ایک مطلب وہ ہے جو اہل علم کچھ بتاتے ہیں مگر مجھے جو پسند آیا وہ مطلب بات میں بتاؤں گا دو قوس کی قاب وہ بھی صحیح پتلا ہو آسالی ہے سمجھ میں آنے والا کہ نبی دو قوس کی قاب ہو گئے پہلے آپ قوس سمجھیں گے قوس کس کو کہتے ہیں کمان کمان اور کمان میں وہ رسی بانتے ہیں جس پر رکھ کر کے تھیر کھینچ کے مارتے ہیں تو اس رسی کا نام جو ہے وہ رسی ہو یا کوئی چمڑا ہو یا کچھ بھی ہو تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں یہ قوس جو ہے اور اس کو جو بانتے ہیں تو اب آپ ایسا کیجئے قوس دو ہے قاب ایک کیسے سنجھیں ایک دائرہ بنا بنا لیا دائرہ اب دائرہ کو پیچھ سے کٹے تھے تو ایک قمان اوپر بڑی ایک قمان نیچے بڑی اور دونوں قمان کی قاب ایک ہی ہے دونوں قمان کی قاب دونوں قمان کی قاب ایک ہی ہے اب اگر آپ قمان سے کوئی چیز پھیتنا چاہتے تو پہلے قاب پر رکھتے ہیں قاب کو پہلے کھوچھتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں جو چیز قاب پر نہ پہنچے وہ آگے جیسے جائے گی جو چیز قاب پر رکھی نہ جائے وہ آگے جیسے جائے گی تو اوپر ہے وجوب کی قمان نیچے ہے امکان کی قمان اور ان دو قمان کی قاب ہے محمد الرسول اللہ ان دونوں قمان کی قاب ہے محمد الرسول اللہ اب وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو اسی قاب پر رکھ کے آئے گی اور یہاں سے کچھ جائے گی تو اسی قاب کے ذریعہ جائے گی محمد صلی اللہ سیدہ مغلالہ مگر دوستو میں دوسری بات محاورے والی کروں جو عرب کے مزاج سے زیادہ قریب ہے یہ ایک علمی بات ہو گئی مگر میں عرب کے مزاج کے محاورے عرب میں طریقہ یہ تھا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی دو حاکی بھی شروع کرتے تھے ملتے تھے تو نیک فالی کی طرف ان کا ایک عجیب دستور تھا وہ کیا وہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے یہ اپنی کمان لے کے نکلتے تھے اور نکلتے تھے رات میں اندھیرے میں کسی جنگل میں چلے جاتے تھے کسی میدان میں وہاں کوئی تیسرا نہ ہو پھر وہ کیا کرتے تھے کمان کو کمان سے ملا دیتے تھے اور قاب کو قاب سے ملا دیتے تھے اس میں ایک سیر رکھتے تھے تو کمان بھی دو ہے قاب بھی دو ہے سیر ایک اس ایک سیر کو دونوں پکڑ کر کھینچ دیتے تھے کھینچ کر کے چھوڑ دیتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ ہماری تمہاری کمانے تو دو ہیں مگر تیر ایک ہے جو تیرہ دشمن وہ ہمارا دشمن جو تیرہ دوست وہ ہمارا دوست جہاں تیرہ تیر چلے گا جو تیرہ مخالف ہوگا وہ میرا مخالف ہوگا تو اس کو تعلق قعبہ قوسیں دیتے ہیں تعلق قعبہ قوسیں تو خدا نے عرب کے محاورات کا لحاظ سنباتے ہوئے تاکہ عرب کی ذہن میں بھی تعلق قعبہ قوسیں کی بات آئے تو ان کے رسم و رواس کو رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا تو اس نے جب اپنے الرسول میں تعلق قعبہ قوسیں کی بات ظاہر کرتی چاہیے تو ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا ایک اندھیری رات سے انتخاب کیا اور کام مکہ والے ایسی جگہ آجا جہاں میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے میرے تیرے سوا کوئی نہ رہے اے جاندے رہا ہو کوئی راستار نہ ہو کوئی اثرار کا جاندے والا نہ ہو اور اس کے بعد اتنا قریب آجا اور اتنا قریب آجا تو مجھ میں اتنا گم ہو جاؤ تو اتنا گم ہو جاؤ کہ جہاں تیرے تجلنیاں تیرے چہرے سے نظر آئے اور پھر حال یہ کچھ یہ ہو جائے گا جو تیرہ ہے وہ میرا ہے جو تیرہ دشمن جہاں تیرے چیرے چلے گا اُدھر میرا تیر چلے گا تیری اطاعت میری اطاعت تیری پیروی میری پیروی تیری محبت میری محبت تیرا سکھ میرا سکھ تیری نسرت میری نسرت تیری عزت میری عزت تیری تازیم میری تازیم تو اب جب تیری تازیم کا کوئی انکار کرے گا تو وہ تیری تازیم کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ میری تازیم کا انکار کر رہا ہے تیری اطاعت کا منکی جو تیرا گنہگار ہے وہ میرا گنہگار ہے جو تیرا فرما بردار ہے وہ میرا فرما بردار ہے جو کچھ تیرا وہ میرا میں تیرا تو میرا میں تیرا تو میرا میری پوری کائنات تیری تو میرا میں تیرا